اپوزیشن کی جماعتوں کی آل پارٹیس کانفرنس اپوزیشن پر ہے کیونکہ اس سے پہلے اپوزیشن کئی مرتبہ ہے احتجاز کی بات کر چکی ہے مولانا فضل احمان کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں آ کر لوگ ڈاؤن کرنا ہے ملین مارچ بھی وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ وہ عوامی رابطہ موہم شروع کرے گی پی ایم ایل ایل نوز مریم نواز نے بھی اشارہ دیا کہ وہ ایک پلان بنا رہی ہیں اور جلد وہ پلان عوام کے سامنے لے کر آئیں گی تو یہ ایک دباؤ اپو آل پارٹیز کانفرنس کو کامیاب کہا جائے گا اور ایک ایسا ایجنڈا جس کے نتیجے میں سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ آل پارٹیز کانفرنس میں کچھ ایسی چیزیں تیہ ہوئی ہیں کہ اپوزیشن اب حکومت کو پریشان کرنے کے لیے جا رہی ہے لیکن جو حکومت کو توقعات ہیں اس سے اور جو کانفیڈنس حکومت کو وہ بتا رہا ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس سے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں نکلے گا تو پروگرام میں آج ہم اہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہو کیا اعلامیاز ایسا سامنے آئے کہ جس کے نتیجے میں اس کو تمام لوگ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں ایک تو ہم ذرا اس پر پروگرام میں بات کریں گے دوسرا پارلیمنٹ میں آج پھر انگامہ آ رہی ہوئی ہے اور نامناسب الفاظ استعمال کیا گئے حکومت کی کچھ خواتین کے لیے جس میں فردوس آشی قوان شامل ہیں شیری مزاری صاحبہ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے گئے اس پر پھر حک حکومت کی جانب سے احتجاج کیا گیا نولیگی ایک رکن قومی اسمبلی کی جانب سے الفاظ کہے گئے تھے تو یہ کلچر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بہتر کیوں نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ہم میساق کے معیشت پر آج پھر بات ہوئی ہے واضح طور پر خود پی ایم ایل این کے اندر تقسیم نظر آتی ہے خاجہ آصف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میساق میساق کے معیشت ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے حق میں ہیں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز کے کیمپ میں ہیں وہ شہباز شریف کے کیمپ میں ہیں اور کل جب آل پارٹیش کانفرس ہوگی اور مریم اور شہباز شریف دونوں میں شرکت کر رہے ہوں گے تو نظریں مریم نواز پر لگی ہوں گی نظروں کا محور مریم نواز ہوں گی پی ایم ایل این کی جانب سے یا شہباز شریف ہوں گے یہ بھی ا تو تمام چیزیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں میرے ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں سابر بلوچ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما اور بہت ہی سینئر جنرلسٹ کولم نگار اور سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب اس پر حکومت کا کانفیڈنس تو یہ ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ تحریک بنی نہیں پائے گی یہ چلے گی نہیں سلیم بخاری صاحب کیا نکلے گا اس آل پارٹیس کانفرنس سے کیا اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والے لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپوزیشن سے اور اپوزیشن کے جماعتوں سے وہ کیا فیصلہ کریں گے اور کتنا کیا آپشنز ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس اس آل پارٹیس کانفرنس میں ڈسکس کرنے کے لیے عصد اللہ خان بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مضوع کیا ہے ایک زارش یہ ہے کہ اے پی سی کی اہمیت شاید اتنی نہیں بنتی ہے اگر حکومت نے اس کے اوپر واولہ مچانے کا ایک ریکارڈ نہ قائم کیا ہوتا جب سے اس اے پی سی کے بارے میں بات ہونی شروع ہوئی ہے پوری حکومتی مشینری اس کے تمام ایڈوائزر اس کے تمام وزیر مشیر اس پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ جھمگٹا ہے کچھ لوگوں کا یہ گروہ ہے کچھ مندر جو جو ان کے دل میں آ رہا ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھئے ایمار ڈی مومنٹ بنی تھی اے آر ڈی بنی تھی پی این اے بنی تھی پھر اس سے پہلے ایک یو ڈی ایف تھی یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ان سب کی ایک تاریخ ہے ان سب کے نتیجے میں بہت ساری حکومت ٹاپلز ہوئیں بہت سارے میریٹری ڈکٹیٹر اس دنیا سے اور سیاست کے مقام سے تو پہلے رخصت ہوئے اب وہ ویسے ہو گئے ہوئے ہیں ایک شخص تھا اس کا ڈام نوہ عبدادر نسول اللہ خان تھا اگر آپ کو یاد ہو سنگل مین جو کبھی بہت دفعہ الیکٹ نہیں ہوا تھا لیکن پوری جمہوری پارٹیوں کی قیادت کرتے تھے ان کے پاس ریکنفیلیشن کی بہت بڑی ایک حکمت عملی بھی تھی اور ایک بہت بڑا فن تھا وہی رول شاید ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جن کا خیال ہے کہ انہیں یعنی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ الیکٹرل پروسس سے باہر کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے دوری ان کی جو ہے ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی میجر پارٹیز ہیں دیکھیں تین ہی میجر پارٹیز ہیں ایک پی ٹی ہے یہ جو حکومت میں ہے دوسری پی پنس پارٹی اور پی ایم ایم نواز جو ہے یہ دو بڑی پارٹی ہیں اور وہ ان کے لیڈر کے ساتھ مفامت کے ساتھ یہ اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ یا دیگر پارٹیوں کے ساتھ کوئی سیاسی مفامت کی راہ تلاش کرتی ہے تاکہ ان کی حکمرانی بھی قائم رہے اور ڈیموکرٹک پروسس بھی قائم رہے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جس کے میرے ساتھی عمر چیمہ صاحب جن کی میرے دل میں بہت عزت ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرس تو مجھے بعد میں کریں گے میں سن لوں گا اس کو لیکن یہ تصور کر لینا کہ چونکہ امپائر ہمارے ساتھ ہے لہٰذا تمام سیاسی جباتوں کی ایسی تیسی یہ ان در لانگ رن پے کرنے نہیں جا رہا ہے لیکن یہ کانفیڈنس آپ جس وجہ سے کہہ رہے ہیں بخائی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کا یہ کانفیڈنس ہے لیکن شاید یہ کانفیڈنس اس وجہ سے بھی تو ہوگا کیونکہ اپوزیشن نے اب تک جتنی احتجاج کے بارے میں جتنی دفعہ بات کی کہ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں کبھی رانہ سناللہ صاحب نے کہا کہ مارچ میں نکل رہے ہیں وہ مارچ گزر گیا پھر بلاول صاحب نے بھی ایک تاریخ دی کہ ہم عوام رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں وہ نہیں ہوئی تو یہ بھی تو وجہ ہے کہ اپوزیشن کچھ کر نہیں پا رہے اس لیے کانفیڈنس مل رہا ہے حکومت کو کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے یہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے شاید میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں میرے خیال سے انہوں نے دانشبندی کا مظاہرہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے شو کر کے بجائے اس کا تاثر ختم کرنے کے مل ملا کے ایک ہی شو کیا جائے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ فضل الرمان صاحب نے کوشش کی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی راہیں تھوڑی سے جدہ تھی وہ ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے حکومت کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نالائک ہے یہ ناہل ہے نہیں کر سکی کچھ ایکانومی کی حالت بری ہے غریب کی ایسی تیسی ہو گئی ہے ٹیکسز نے برباد کر دیا ہے بجت امام دشمن کہا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کی موجودگی میں اگر یہ تمام پولیٹیکل فورسز مل کے کوئی ایک شو ڈاؤن کرنا چاہیں گی تو میرے خیال سے حکومت کے یہ اندازے کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ غلط تھا بتائیں سابر بلوش صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکومت کل کی جو آل پارٹس کانفرنس ہے اس میں اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی چیئرمن سینٹ کو ہم نے ہٹانا ہے یا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں اور حکومت کو ختم کرنا ہے یا آپ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دینا تو یہ ہے کچھ چینلیس یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سمجھا جائے گا کہ یہ آل پارٹس کانفرنس کامیاب ہوئی ہے کوئی دم دکھایا ہے اپوزیشن نے لیکن اگر اس سے کچھ کم ہوتا ہے کہ جی احتجاج کیا جائے گا گلی محلوں تک پھیلایا جائے گا اور جلسے جلوس کیے جائیں گے اگر کوئی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اور حکومت کے لیے پھر ایک ریلیف ہوگا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کامیابی ہوگی کس کو کامیابی کہا جائے گا اس آل پارٹس کانفرنس کے اعلامی کے انتیجے میں دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے بلکہ تمام پاکستان کے تمام اپوزیشن جماعتوں کی ایک متفق کا فیصلہ ہے اب پیپلز پارٹی کا جانتے کے رول ہے اب آپ خود دیکھیں کہ الیکشن کے بعد یعنی یہی مولانا فضل رحمان جو آج اس کو ارگنائز کر رہے ہیں یا جو کانٹیکٹ کر رہے ہیں مختلف اپوزیشن پارٹیز کو اسی مولانا فضل رحمان نے شروع میں جب الیکشن کے بعد اگر اختلاف کیا تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس نے کہا جی اوت نہیں لینا ہے ہم نے وہ بات نہیں مانی اور بہت ساری چیزیں کی کہ سب دنیا جانتی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور شیئرمن بلاول نے ان سے اختراف کیا کہ نہیں آپ اس حکومت کو چلنے دو اس کو اپنے پرامیسز جو انہوں کی انہوں کا اور آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں ان کو پورا کرنے دو تو کل کی اے پی سی بھی سمجھائیں گے مولانا فضل رحمان کو کہ لوگ ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے درنا مسئلے کرنے ہیں اور حکومت کے خاتمہ مسئلے کرنے ہیں نہیں نہیں جی آپ میری عرصتوں سنیں نا let me finish let me complete what I mean بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں سے مولانا صاحب سے اختلافات ہوئے ہیں سلیم صاحب بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں اچھا اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ اب خود آپ ذرا سلیم صاحب آپ نے جو تجزیہ کیا سر آنکھوں پہ لیکن ذرا ایک پاکستانی ہو کے ایک ذبہ دار شہری ہو کے یہ ذرا سوچ ہیں آپ چیما صاحب بھی including ہیں is this the way to run a country یہ غریب کی روٹی پہ اس کی روٹی پہ یعنی جو اس کو مجسد نہیں ہو رہا اس پہ ٹیکس لگانا اچھا بسلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں وہاں سے اتنے پیسے مل رہے ہیں شادیانیں بج رہے ہیں اس عقوبت کی سب سے بڑی یہ ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جی کہ آج اتنے ہمیں کرزے ملے ہیں قطر نے یہ دیا ہے سعودیہ نے یہ دیا ہے ملاشیا نے یہ دیا ہے چائنا یہ دے رہا ہے یہ یہ کوئی بکاریوں کا ملک ہے کیا are we proud of getting یعنی بھیک from the other people ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سنس ہوتی ہے اس پر تو ابھی جناب میری بات کنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بہت سے کرزیں پڑھنے ہیں آپ کی کرزوں کو اتارنے کے لیے بلو سب جو سمپل آرگیومنٹ ہے وہ بھی یہ ہے نا حکومت آپ میری بات تو سنیں گے سننے آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں نہ صرف ہم چاہتے ہیں بلکہ آپ جنرلیس دوسرے لوگ جب بھی پوچھتے ہیں میڈیا پوچھتا ہے دوسرے لوگ پوچھتے ہیں بس یہی بات کی جاتے ہیں کہ یہ پچھلے عقوبتوں نے یہ کیا ہے بھئی آپ کب تک سال پورا ہو گیا ہے اب پانچ سال تک اس ملک کو اسی طرح بکاریوں کی طرح چلا چلا کے اور الزام پچھلے عقوبتوں پر لگاتے ہیں ایڈ سب نے لیے عزت سے لیے اوروں نے بھی دوسرے ملکوں سے امداد لی ہے لیکن شادیانیں تو نہیں بچتے تھے کہ جناب کہ آج کہ آج ہمیں اتنا لون مل رہا ہے خوش ہو جائیں فلانا ہو جائیں چلو آپ کو یہ لون مل رہے ہیں آپ کو یہ پیسے مل رہے ہیں ہر طرف سے لیکن ان تمام لون پیسہ بیگ کے باوجود آپ ڈیلی بیسز پر آپ پیشلور کو مہنگا کر رہے ہیں بلکل صحیح دیلی بیسز پر آپ غریب کے ضرورت کی چیزوں کو آپ مہنگا کر رہے ہیں اگر پیسے مل رہے ہیں تو وہاں کو ریلیٹیو نہیں مل رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی بلکل ٹھیک ہے بلو صاحب مجھے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر میں بریک پر جانے سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ چیما صاحب آپ کو رسپونڈ کر دے نظرہ ایک چیما صاحب جواب دیں گے جی مجھے میں ہم چیما صاحب کو بھی سنوں گا لیکن ایک منٹ کیلئے مجھے میں ارز کر لوں بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے میں شاٹ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ خود بتائیں مجھے کیا چیئرمن بلاول صاحب کی پیپلز پارٹی کی یا دوسری جو ہمارے آپوزشن کی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سوچیں وہ کیا لوگوں کو چھوڑ دیں وہ لوف ہو جائیں پبلک کو عوام کو پاکستان کے جو نا ان ناہلوں کی آسرے پر چھوڑ دیں بلک کو اس طرح چھوڑ دیں رائٹ بالکل آپوزشن کا کردار اور آپ سمجھے یہ وہ لمحہ ہے آپوزشن کردار رہا کرنا چاہیے لیکن صاحب مجھے اگر آپ اجازہ دیں میں بلوز صاحب لمبا پروگرام ہے آپ تسلیل سے بول دیجئے ان کو اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اب مجھے یہ کہیے چیمہ صاحب کہ آپ جو گورننس اس وقت کر رہے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں وہ آپوزشن کی کمزوریوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپوزشن اس وقت تحریک نہیں چلا سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپوزشن کمزور ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی گورننس کر رہے ہیں اور آپوزشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے چلانے کا آپوزشن کے پاس تحریک چلانے کا جواز تو ہے اور اگر وہ نہیں چلا پائے گی تو شاید اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے یا ان کی اپنے کچھ ایشوز ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہمار چیمہ صاحب آپ کے ہم اتنے اچھی گورننس کر رہے ہیں کہ یہ تحریک چلائی نہیں سکتے شکریہ حسط پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو سیاست بھی ان دونوں جماعتوں کی لوٹ مار کی ویسے شروع کی تھی آج سے تئیس سال پہلے انہیں تو طریقہ انصاف کی ضرورت نہیں ان دونوں جماعتوں نے جو میوزیکل چیر بنائی ہوئی تھی ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے عوام کو یہ بے فکو بناتے ہیں بار بار یہ اقتدار پر قابض ہوتے رہے تو لہٰذا آج جس میس میں یہ قوم کو ڈال کے گئے ہیں معیشت کی جو تباہ آلی ہے یہ تو ان لوگوں کی اکل پہ حرانگی ہوتی ہے جو ایک طرف جنہوں نے چالیس سال اس ملک کو لوٹا ہے ان کا کمپیریزن کرتے ہیں ان کے ساتھ جو پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں اور ابھی دس مہینے پورے نہیں ہوئے پانچ سال کا ہمارے پاس منڈیٹ ہے انشاءاللہ ہم ضرور عوام کو جواب دے ہیں اور عوام کو جواب دے رہے ہیں اور عوام کے لیے ہی سیاست کر رہے ہیں بات یہ کہ یہ جو اے پی سی اے پی سی لگے میں آپ کو بھی یاد ہے الیکشن کے دوسرے دن سے یہ ایک صاحب جن کا آپ نے خود بھی ذکر کیا مولانا صاحب جن کو پہلی دفعہ پارلیمنٹ سے باہر رہنا پڑا کیونکہ عوام نے ان کو جس انداز میں مسترد کیا اس کے بعد ان سے ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی روزگار کا سلسلہ شروع کیا جائے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے آٹھ دس مہینوں میں کس طرح وہ اپنے مدرسے کے سٹوڈنٹس کو لے کہ اپنا وہ چھوٹی موٹی نوٹنکھی چلاتے رہے بات یہ کہ اس اے پی سی کے اندر آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کہ آخر یہ کیا ہوگا کہ یہ لگے کہ واقعی یہ کوئی فائدہ مند اے پی سی ہوئی ہے آپ کے سامنے اور قوم بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں قوم نے ان کو بار ہا ان پہ اعتماد کیا ان کو بار بار موقع دیا حکومت کرنے کا لیکن نتیجہ کیا ہوا دوزار چھے میں یہ سی او ڈی سائن کرتے ہیں چارٹر آف ڈکوائٹی اور اس کے بعد تاریخ کی بد ترین چوری ڈکیٹی شروع ہوتی ہے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک اور آج رونا ہی ہے اس حکومت کا کہ جس دلدل میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ معافی تو دور یہ اس چیز کو ریلائز میں نہیں کر رہے اور الٹا یہ ڈھٹائی اور ہڈ درمی کی حد ہے کہ یہ الٹا اس نو والود حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ جو ستر سال میں تباہی ہوئی ہیں لیکن وہ تباہی جو ہوئی ہیں اس کے لیے آپ کیمہ صاحب مسئلہ یہ ہے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آنے کے بعد کیا کرنا آپ نے ایک ٹیم لگائی وہ ناکام ہو گئی اس کے بعد آپ کو دوسری ٹیم لگانا پہی آپ کے پاس کمپیٹنٹ ٹیم موجود نہیں تاثر تو یہ ہی گیا نا سب نہیں دیکھیں بات سے نا ٹیم وہ ایک ہی ٹیم ہے صرف کھلاڑیوں کی پلیسمنٹ کا فرق ہوا ہے کوئی ایسی ٹیم کی تبدیلی نہیں ہوئی اور ہوم بک تھا لیکن مسئلہ یہ ہے جو حقائق جو سامنے آئے کہ کس انداز سے ان کے جو کس طرح وہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے کس طریقے سے فون ایکسینج ریٹ کو منٹین کیا گیا کس طریقے سے کرزوں کا امبار لگایا گیا اب دیفرنٹلی آپ کے سامنے جس حال میں ایک دیفولٹ سیچویشن میں یہ چھوڑ گئے تھے اگر یہ موجودہ حکمران نہ ہوتے یہ مخلص اور ایک مینٹی وزیراعظم نہ ہوتا جو جس نے آتے ہی پوری دنیا کے اندر ایک کریڈبل ایک لیڈرسپ کا میسیج نہ جاتا تو آج شاید خدا نہ خاصتہ حالات اور زیادہ مشکل ہوتے اور یہ اسی ٹیم کا اسی حکومت کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اب آہستہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جس طرح سے کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے جس طرح سے باقی ریمٹنسز میں اضافہ ہوا ہے یہ اعتماد کی فضاء بہال ہو رہی ہے اور گورنمنٹ ڈیفونس کے ذریعے قوم کو جو ہے اس معاشی بدھالی سے نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہے بخاری صاحب سے ایک کے سامنے ایک سیناریو ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں بریک لے لوں چیمہ صاحب ذرا بریک کے بعد آ کر میں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں ذرا گھوم پھر کے پارلیمنٹین سے بات کریں ان کے ساتھ ذرا گپ شپ کریں چائے پر بیٹھیں تو ہمیں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این کے منتخب اور غیر منتخب لوگوں کے درمیان جو منتخب نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ معاملات اچھے چلیں حکومت بھی چلے کچھ صلاح کا ماحول پیدا ہو جائے ترقیاتی فنڈ ان کو ملیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات میں وہ اپنی اپنی آثورٹی کو ذرا استعمال کر سکیں یا اپنی رائے دے سکیں اپنے بندے لگوا سکیں لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں شاید ان کی پروٹی یہ نہیں ہے وہ مختلف رائے رکھتے ہیں اور پی ایم ایل این کے اندر ایک طبقہ ایسا جو ایک مرتبہ پھر پریشان ہے کہ مریم صاحبہ نے ایک کیسی ہارڈ لائن لے لی ہے اسے پارٹی کو پہلے بھی نقصان ہوا ہے الیکشن میں اور اب پھر نقصان ہو سکتا ہے تو وہ یہ کیوں کر رہی ہیں تو اب ایسے میں اگر اپوزیشن کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ ان کے اندر بھی دو طرح کی رائے ہیں تو پھر اپوزیشن کو آل پارٹیز کانفرنس پر بیٹھتے ہوئے اس کو بھی سوچنا پڑے گا میں بہج صاحب کے سامنے رکھتا ہوں ایک مختلف سب بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بخاری صاحب جو بریک پر جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک منتخب اور غیر منتخب لوگوں کی سوچ کے درمیان پارلیمنٹ کے درمہ فرق محسوس ہوتا ہے اور اگر ہماری جو ان سے غیر عسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں چلتے پھرتے یا چائے پر بیٹھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں یہ سسٹم چلے پانچ سال پورے کریں کیونکہ وہ بڑی مشکل سے اپنے حریفوں کو بڑی مشکل سے ہرا کر آئے ہیں اور یہ سیٹ انہوں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا وہ چاہتے ہیں وہاں پہ ہلکے میں ترکیاتی کام انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں صفحیں لپیٹ دے جائیں دوبارہ الیکشن ہوں ہم آئیں ہمیں موقع ملے ہم ہیں ہی نہیں تو کیوں اور یہ وہ سوچ ہے شاید جو مولانا فضل الرمان کے یہاں پائی جاتی ہے اور باقی منتخب لوگوں کے یہاں بھی تو یہ ایک چیلنج خود پارٹی کے اندر بھی موجود ہے تو آل پارٹیز کانفرنس میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ ذرا ان بات یہ چیزیں بھی تو ان کے پیشن نظر ہوں گی اسطلاللہ خان مجھے آپ سے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ آپ بعض اوقات اتنا خوفناک سوال پوچھتے ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے آپ ذرا مجھے میرے ساتھیوں سے جو بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ کے بتائیے اور خود اپنی وزدم سے بھی جواب دیجئے کہ سب سے زیادہ نون الیکٹڈ لوگ کس کے پاس ہیں جو ان کے سپوکسمن بھی ہیں ان کے مشیر بھی ہیں اب آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو یہ بہت آگے چلی جائے گی وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت ہو وہ لوگ جنہیں اپنی پارٹیوں سے یا نکالا گیا یا آپ نے ان کو انوائٹ کر کے بلالیا وہی لوگ جو الیکشن نہیں جیت سکے ہار گئے وہی لوگ جو اب اہم عودوں کے اوپر لیکن سر وہ حکومت میں رہتے ہیں وہ جو حکومت میں تھے یا پی ٹی اے کے ٹکٹ سے الیکشن لے رہتے ہیں ہار بھی گئے ایڈجسٹ ہو گئے اب آبا روان کلیر ہو گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے صلی اللہ خان میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا ہے لوگوں کی مجورٹی کہاں واقعہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے اور دوسری پارلیمنٹ سے کمپیریزن کر لیجیے پارلیمنٹ کے اندر ہاؤس کے اندر ہوتے ہوئے سلوشنز ڈھونڈے جاتے ہیں پولٹیکل کیمپیننگ کر کے ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی ورنہ پارلیمنٹ کوئی کام نہیں کر پائے گی اب تک دس مہینے میں مجھے بتا دو دیجیے کونسی لیجسلیشن ہوئی ہے کونسا کام ہوا ہے کونسا اہم فیصلہ جو ہے وہ وہاں پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے ہوا ہے یہی تو پارلیمنٹ کی بے توکی نہیں ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ماضی کی ان حکومتوں کے جن کے تختیں اٹھے گئے کوئی دو سال کو دھائی سال کو تین سال ان کی وجوہات ڈھونڈ لیجیے پھر جس طریقے سے ہمیں فوجی ڈکٹیٹر میسر آئے ان کی وجہ ڈھونڈ لیجیے جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سیاسی لوگ چاہے اس ڈھڑے کے ہوں یا اس ڈھڑے کے ہوں وہ یا چور ہیں یا ناہل ہیں یا انکومپیٹنٹ ہیں تب ہی تو پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی نہ خواہش آپ کر سکتے ہیں نہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی ساتھ ہی کر سکتا ہے اور یہی ہو رہا ہے پیپنز پارٹی اور پاکستان مسلم لیج نون ان کو چور چور کہہ کے خود اتنی حمد نہیں کہ لفظ سیلیکٹڈ کا مقابلہ کر لیں ان کو سٹنگ پرائیم سٹر کو چور کہہ کے بلاتے تھے کیا آپ کو یاد نہیں رہا تو یہیلٹی جو ہے اس سے بچنا چاہیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میں آخری بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں سابر بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عمر چیما صاحب ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ عمر چیما صاحب کو کوئی رول ملے ملنا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا ہے اب بیٹھ کے ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور وہ جو شریکے منزل انہیں ملی جو شریکے سفرنا تھے جو ایمپورٹنڈ مائیگریٹری برڈز تھے وہ ذرا دیکھئے کہاں بیٹھے ہیں اور یہ لوگ جو ورکر تھے یہ کہاں بیٹھے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے میرا نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں اگر سلوشن نہ ملا تو نتیجہ بالکل وہی ہوگا جو اس سے پہلے تین دفعہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھیں پھر چیما صاحب کی نازوک رنگ کو چھڑ دیتے ہیں وہ بیچارے ہر دفعہ میں مجھے نہیں پتا ہر دفعہ ان کو کیوں یہ محرومی کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جناب آپ تو ڈپرائیوڈ ہیں بہرحال میرا خیال ہے چیما صاحب جو ہیں وہ خوش ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی آرے وٹنس نہیں نہیں وہ تو پارٹی میں پہلے دن سے لے کر اب تک جس جام فشانی سے کام کیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بات جو چیما صاحب میں بلوچ صاحب کے پاس آنے سے پہلے آپ ہی سے اس کا جواب لے لیتا ہوں لیجسٹریشن نہیں ہو پائی اس کی ذمہ دار ساری اپوزیشن نہیں ہے اب بجٹ پر بحث جس غیر سنجیدگی کے ساتھ ہوئی ہے اور آج بھی جو ہنگامار آئی ہوئے اس ساری کے ذمہ دار اپوزیشن نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شباز شیف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی جاری تو اس میں کردار جو ہے وہ حکومتی بینچوں سے بھی نظر آتا ہے تو کچھ سنجیدگی ہمیں حکومتی بینچوں سے بھی نہیں دکھائی دی اور پھر آپ سیلیکٹڈ ورڈ کا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر اب ایک اور آپ نے بحث شروع کروا دی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی کہ آپ کے سیلیکٹڈ نہیں کہا جا سکتا تو خود آپ کے پرائیم نسٹر نے اس پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہا اور ماضی میں اس وقت کے پرائیم نسٹر کے بارے میں اور الیکٹڈ پرائیم نسٹر کے بارے میں کیا کہا تو یہ سب کے سامنے ہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جمہوری جو کلچر ہے یا نامز ہیں اس کو پوری طرح سے حکومت بھی فالو نہیں کر رہی آپ نے بہت ٹھیکا اور دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے تقدس کی تو یہ یقیناً یہ ذمہ داری جو ہے پنٹ کا تقدس کو پامال ہونے سے بچانا اور اس کے عزت و وقار میں اضافہ جو ہے یہ تمام پارلیمنٹینز کی ذمہ داری ہے لیکن جساں میں پہلے عرض کر چکا کہ پچھلے آٹھ دس مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپوزیشن کا ایک بڑا غیر سنجیدہ سا رویہ رہا ہے ایک سوائے ہولڑ بازی کے کچھ نہیں ہوا اور پھر آپ نے دیکھا جساں بجٹ سے پہلے باوجود اس کے کہ حکومت پچھلے آٹھ دس مہینے سے چاہے وہ پبلک اکانونٹ کمیٹی کے چیئرمنشپ کے حوالے سے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے ہو حکومت نے ہمیشہ فلیکسیبیلٹی دکھائی کوشش کی کہ محول جو ہے وہ سازگار رہے اور بہتر انداز میں جو ہے معاملات کو آگے چلائے جائے تاکہ جو عوامی ایشیوز ہیں ان پہ بات ہو اور کوئی عوامی مسائل کا حل دھونا جا سکے لیکن انفورشنیٹلی آپ کے سامنے جسا بجٹ کا جب بیل پیش ہونا تھا اس سے پہلے بیش شروع ہونی تھی سیشن اس سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے بڑا برملا یہ کہا گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اور ہم نہیں ہونے دیں گے جو دھمکیاں دھمکیاں میز اور رویہ اپنایا گیا جو لیجا اپنایا گیا جس طرح آپ سیلیکٹڈ کے سیلیکٹڈ کوئی لفظ ایسا اس کا اگر ویسے لیٹرل میننگ دیکھیں تو سیلیکٹڈ اور لیکٹڈ کوئی اتنا فرق نہیں لیکن یہ ہے کہ جس جو لب و لیجا جو جس انداز سے یعنی کہ جو ووڈ کا استحقاق جو ہے اس کو جس طریقے سے اس کی تظلیل کی گئی جو ہمارا ووٹر جس نے ہم پہ اعتماد کی اس کو جس انداز سے کیا گیا اور آپ کے پرمیس نے بھی اپنے لوگوں سے کہہ دیا کم چھکے رکھو بجٹ تو ہم پاس کرائی لیں گے چاہے ہمیں ایمکیوم کو ایک وزارت اضافی کیوں نہ دینا پڑے اور پیکج کیوں نہ دینا پڑے میہرز کو وزارت تو ہم بجٹ تو پاس کرائی لیں گے تو آپ ذرا کام اٹھا کے رکھیں یہ پرمیس نے کہا اپنے لوگوں سے جو سورسز بتاتے ہیں نہیں نہیں اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں ان کو این ہی کی زبان میں جب جواب ملا اپوزیشن بینچرز ہے تو پسلے آپ دو تین دنوں سے دیکھ لیں یہی وہ چیما صاحب سوچ ہے جو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہی یہ آپ نے اپنی پارٹی کی سوچ کی ترجمانی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو اسد میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں مساکہ معیشت کر لیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مفاہمت کریں معاملات کو بہتر طور پر آگے چلائیں کل کل میں نے ایوان میں میں نے سنی تقریر بیلاول زرداری کی اور میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت کے نمائندے جن پچھلے تیس چالیس سال سے حکومت میں ان کی طرف سے کوئی مصبت کوئی تجاویز آئیں گی یا کوئی کرٹسز رمائے گا اس کے اوپر بجٹ کے اوپر وہ محول ہی نہیں ہے جی وہ کھاں سے آئے گا وہ محول ہے ہی نہیں سب سے خطرناک بات جو ہم آپ کو یاد ہے پچھلے بائیس تیس سال سے ہم جو ہے اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کے لیے جو ہم نے جدو جہد کرتا رہے ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز کا ہمیشہ سے یہ یہ کنسنسز رہا کہ الیکشن کو جو ہے الیکشن ڈے والے دن رگنگ کو روکنے کے لیے افواج پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی اور ان کے جمانوں کو یہ کہا گیا کہ جو ہے پولنگ سٹیشن کے باہر بھی ہوگا اور اندر بھی ہوگا تاکہ جو ہے حط الوسا اس کو ٹرانسپرینٹ رکھا جائے لیکن ابھی چند منٹ پہلے میں گفتگو سن رہا تھا جو پریس کانفرنس کر رہا تھا بلاول زدداری کہ جناب یہ تو ہونے نہیں چاہیے اندر یعنی کہ ان کے اس سے آپ اندازہ کریں ان کی فرسٹریشن کا حال کہ اب ان کو اور یہ وہی چیز جو ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ جو پولنگ ڈیو والے دن پولنگ سٹاک کے ساتھ مل کے الیکشن ڈیو پہ پولنگ سٹیشن کے اندر جو واردات یہ لوگ کرتے تھے جو راستہ ان کا دوزار اٹھارہ میں روکا گیا یہ چیخو پکار اب وہ شروع ہو گئی ہے اور کل اے پی سی ہونے جاری ہے اور آج اگر اب بابیلا سن لیں یہ تو سارے آپس میں یہ جو چوچو کا مربع ہے یہ پہلے خود تو کٹھا ہولیں اور ان کو تو چاہیے کل اے پی سی کے بعد جو اعلامیہ آنا چاہیے وہ ان کا اجتماعی طور پہ تمام جماعتوں کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے جو قوم کو یہ جھوٹ بولتا رہے پتہ نہیں کیا اعلامیہ آئے گا لیکن ایک بڑا مسئل ہے میں بلوش شاہب کے طرف جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں لیکن کل کا اعلامیہ پتہ نہیں کیا گا یا ہمیں پتہ نہیں ہے کل جب اس وقت ہم بیٹھے ہوں گے یا بلکہ دوپیر میں پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے لیکن سابر بلوش شاہب ایک جو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک رولہ آپوزیشن کی جماعتوں میں یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں لاؤگڈون کر دیتے ہیں کوئی بڑا دھرنا دے جاتے ہیں تو اس کا پیسے کون خرچ کرے گا بھائی جو میری خبر ہے وہ کہ زرداری صاحب نے ہاتھ اٹھا دی انہوں نے کہا کہ میرا تو جو سورس تھا وہ اومنی گروپ تھا سارے کاؤنٹس فریز ہو چکی ہیں تو میں تو اب پیسے خرچ نہیں کر سکتا تو کون کرے گا تو اس وجہ سے بھی شاید اتفاق نہ ہو پائے لیکن بارال جی بلوش شاہب وہ کہتے ہیں اپنی جان چھوڑانے کے لیے اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے ان کا غلط فیصلہ سے مراد ہے کہ آپ دھرنا دے دیں گے لوگ ڈاؤن کر دیں گے تو یہ الٹا پڑ جائے گا بلوش شاہب بات یہ کہ دنیا پاکستان میں ایک سسٹم اگر نہیں ہے تو کمز کم ہونا چاہیے ادارے ہیں انسٹیٹوشنز ہیں آپ روز ایک کمیشن بناتے ہیں ایک کمیشن بگاڑتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یا کس کی حکومت ہے یا کون مورک چلا رہا ہے یا کسی کو ار شخص کو کسی کو اپنی سیکیورٹی کا پتہ ہے آپ کو آج پتہ ہے سلیم صاحب یا چیما صاحب آپ خدا کو عادت ناظر جان کر بتائیں آپ لوگ کو اس چیز کی یعنی ہے یعنی شخص کہ آپ کے ساتھ شام کو کیا ہوگا یا کل صبح کو کیا ہوگا غریب کے ساتھ کیا ہوگا آپ کی بات کے جواب میں بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایک منٹ موقع دیں صاحبی بلوش صاحب بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بلاور صاحب پہ آپ سو باتیں بناتے ہیں وہ ایک پڑا لکھا آدمی ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک روایتی سیاستداد نہیں ہے وہ اس برک میں جو ہے نا اپنے گوڈ انٹینشن سے آیا ہے وہ ایک اچھی سیاست کی روایت رکھنا چاہتا ہے اور اس پر آپ لوگ جو نا اس بندے کو خدا نخواستہ اس کو آپ ڈسکریج کریں وہ چلا جائے تو پھر شیخ رشید اور یہ سعید پتہ نہیں کیا نام ہے یہ صحیح ہے لیکن سر یہ ایک اور بحث ہے بلاور صاحب کی پولیٹیکس اور سیاست اور ان کی سٹریجی پر ایک اور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ کس اصول کے ساتھ کھائے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے لیکن چلیں بخاری صاحب سر ایک منٹ سر ایک منٹ دیجئے گا جی جی بخاری صاحب میں سابر بلوچ صاحب سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کو بہت بڑے کوٹ سیاستمدار اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے کوٹس کو سیریس ریلے ہیں تو میرے ساتھ چیما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درہ پوچھئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک مشترکہ نشیشت میں جہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے کیا کیا ارشادات فرمائے تھے اور خود عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا اگر آپ یہ محصول سمجھے تو ان کو وہ صحیح ویڈیو دیوانی خواہی جاستیت اس کو چھوڑ دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میں آٹھ دفعہ وزیر رہا اور میں آٹھ دفعہ میں نے سیلیکٹ ہوئے ان کو یہ پوچھئے کتنی دفعہ اس میں نواز شریف کے دور میں تھے آپ آپ نے جو وزارتیں کہتے ہیں میں آٹھ دفعہ وزیر رہا کتنی دفعہ آپ نواز شریف کے وزیر رہے اور یہ کیا میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ نصیشتیں جیت کے اور نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا تو میرے خیال سے ایسے سیاسی لیڈر کو تو کوٹیبل کوٹ نہیں بنانا چاہیے اس سے پہلے میں جانا نہیں چاہتا ماضی میں ورنہ جو کچھ ہروں نے فوجی حکمتوں کے بارے میں زیاؤلہ کے بارے میں ان کی شورہ میں ہوتے ہوئے کہا یہ سارا ماضی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو مفاہمت کے راستے کو سبوٹیج کرتے ہیں جمہوریت میں اصداللہ خان ایسے لوگ نہ کبھی اکنالج کیے گئے ہیں نہ وہ تاریخ کے حصہ لیکن سر مفاہمت کو یہاں پر ڈیفائن کرنا پڑے گا بخاری صاحب کہ مفاہمت کیا ہوتی ہے کیونکہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ ایک وہ مفاہمت تھی جس کو میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں ایک جملے میں ایک جملے میں ارز کر دیتا ہوں کہ دنیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے چاہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہے چاہے یورپ میں چاہے امریکہ میں ہمیشہ حکومت کہتی ہے اپوزیشن سے کہ آئیے مل کے کام کرتے ہیں یہاں اولٹ ہے تین دفعہ تینوں سیاسی پارٹیوں کا لیڈر نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو پانچ سال دینے کے لیے تیار ہیں آئیے مساقہ جمہوریت کر لیں اس کا کیا رسپونس ملا بلکل ٹھیک ہے لیکن سر یہ بات ٹھیک ہے جس کو ہم میساق کر رہے ہیں سر مجھے ایک بریک لینی ہے ڈیویویوی ہے جس کو ہم میریتے ہیں کہ آئیے مساقہ معیشت کریں آپ اس کو مفاہمت کریں لیکن پاکستان میں مفاہمت کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے کہ تم اپنا لوٹو میں اپنا لوٹتا ہوں میں اپنا کام کرتا تم اپنا کرو آپوزیشن ماضی میں ہوتی نہیں اس طرح سے ایک مفاہمت جس کو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے گھڑ جوڑ بنایا ہے اور وہ لوٹ رہے ہیں تو ان معنوں میں مفاہمت کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہ والی مفاہمت ہوگی تو پھر عمران خان کا موقف یہ ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں جن کے بارے میں وہ سمجھ دیں گے کہ اپنا ہے صحیح یا غلط یہ لگ بات ہے اب میں ایک بریک لے رہا ہوں مختصد ہے بریک کے بعد میں ذرا سوال رکھتا ہوں مہمانوں کے سامنے خاص ہو پر بخائز صاحب کے سامنے ایک سنیریو ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان مسلمی اگنون میں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد سے ایک سیچوئیشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ جی پی ایم ایل این کے دو حصے ہیں اور اس کا حکومت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے آواز چودی صاحب نے بھی کہا کہ یہ میم ہے یا شین ہے یا نون ہے یہ سمجھ نہیں آرہی تو کیا اس وقت واقعی پی ایم ایل این ایک مشکل کا شکار ہے کیونکہ جب ہم ٹاک شوز میں پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مساقہ معیشت کے حامی ہیں یا مخالف ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو شاید اپنا گروپ بتانا پڑے گا کہ وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں وہ شہباز شیف کے ساتھ ہیں اور مشکل میں پڑے دکھائی دیتے ہیں تو بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کتنا چیلنج اپی ایم ایل این کے لیے دوبارہ خوش احمدید سلیم بخاری صاحب اس وقت ایک مشکل میں دکھائی دیتی ہے پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو اپنی پوزیشننگ کرنا پڑ رہی ہے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ شہباز شیف صاحب کے ساتھ ہیں اور مریم نواز کے ساتھ ہیں کیونکہ واضح طور پر تقسیم دکھائی دے رہی ہے اب ہم جب سوال کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں سے کہ آپ میساقہ معیشت کے ساتھ ہیں یا اس میساقہ معیشت کو مذاقہ معیشت سمجھتے ہیں تو وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہیں کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ شہباز شیف کے ساتھ کھڑیں یا مریم نواز کے ساتھ کھڑیں تو ہم اس جواب دینے میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو مشکل میں محسوس کر رہے ہیں جی بخاری صاحب نون ہے میم ہے شین ہے کیا ہے یہ پی ایم ایل این دیکھیں ایک زارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے اور مجھے تو یہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے پتہ نہیں کیوں دوسروں کو نہیں آتی وہ یہ کہ جب تک نواز شریف زندہ ہے پاکستان مسلم لیگ ایک ہی ہے اس لئے سے جتنی مرضی آوازیں نکلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ ووٹ بیک نواز شریف کا ہے لیڈرشپ اس کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے اپنی آخری بجٹ سپیچ میں کم از کم پچیس دفعہ نواز شریف کا نام لے کے اپنی اچیومنٹس گنوانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے کہ اگر پی ایم ایل اینک کے اندر سے دو مختلف آوازیں کسی ایشو پر آ جائیں تو یہ میرے خان سے کوئی بیس ہوا پروگرام ہے لیکن اگر فواد چودری اور ڈاکٹر آشکوان آپس میں لگ جائیں تو ہم یہ نہیں کہتے جانگیر ترین اور شاہ محمود کنیشی کی لڑائی ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہتے عثمان بزدار اور علیم خان میں میچ پڑھ جائے ہم یہ نہیں کہتے تو یہ بڑی عجیب و غریب کے سب کی صورتحال ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جن چی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں اس کی مثال پی ایم ایل این سے رانہ سناؤلہ اور عابد شیر علی کی دی جا سکتی ہے یا پی ایم ایل این میں حمزہ اور کسی اور کی دی جا سکتی ہے یہ تھوڑا فرق معاملہ نہیں ہے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی لئے میں نے یہ مثالیں دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے یہ جو ڈیوائیڈ فیملی کرنے کی یا خواہش رکھنے کی جہاں تک تعلق ہے یہ شروع ہوا ہے مشرف کے دور سے وہ کیا آفر لے کے آئے تھے بڑے شریف صاحب کے پاس وہ بھی آپ کو پتا ہے اس میں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سے پورے نو سال دس سال مجھے ہو گئے ہیں سنتے ہوئے کہ یہ جناب اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اور آوازیں ماں سے کیا نکلتی ہیں مریم کہتی ہیں کہ حمزہ میرے مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے وہ کہتی ہیں چچا کی میں دل میں بہت عزت ہے وہ ملنے جاتی ہیں تب ایک اٹھے کار کے اندر ایک سفر کرتے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو یہ خواہشات رکھنے میں کوئی خرج نہیں ہے لیکن جب تک نواز شریف زندہ ہے ایک ہی بیانیاں رہے گا جو اس پارٹی کا ہے جو پوریٹکٹ سٹیٹیجیز ہیں وہاں سے دیکھیں شباہ شیف صاحب نوبی کرتے رہے ہیں بیٹا کچھ کہہ رہا ہے یعنی اگر مریم کہہ رہی ہے کہ میسا کے معیشت نہیں ہونا چاہیے تو شباہ شیف لاکھ خواہش کر لیں میسا کے معیشت نہیں ہوگا میں یہ ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ پارٹی کے دو مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ یہ اخذ کر دیا جائے کہ پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے میں نے آپ سے جیسا مثال دی بجٹ ہی کے حوالے سے دیکھ لیجئے آصف زرداری صاحب ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے آئیے کوئی نہ کوئی مفامت کر لیں اس پہ لیکن بلاول صاحب کا لہجہ جو ہے لبو لہجہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلخ ہے اس کو آپ پارٹی سٹیٹیجی کہہ سکتے ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ پیپلز پارٹی ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہے یا پی ایم ایل ایڈ ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہے کم از کم میرے بس کی بات نہیں چیمہ صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجئے یہ جو آپ دس سال کے کرزوں پر ایک کمیشن بنا رہے ہیں ہائی لیول کمیشن اس پر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے اور مرتضی وحاب صاحب کو میں سنوا بھی دیتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں آپ بدنیت ہی نہیں ہے یہ آپ کا اقدام مقصد ہے کہ اس دس سال میں جو حکمران رہے ہیں ان کو حراسہ کرنا اور وہ ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم ایک نون یعنی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہلی بات دیں کہ ہمارا مقصد حراسہ کرنا ہرگز نہیں ہے ہم بلکل بڑے واضح طور پر جو ہے جس جس نے چوری کیے لوٹا ہے کرپشن کی ہے ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے ریفارمز کر رہے ہیں اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ موصل انداز میں ایک روس بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہو سکے بلا امتیاز اعتصاب ہو رہا ہے آپ کے سامنے تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کسی حکومت کے سٹنگ منسٹر جو ہیں رزائن کریں جیل بھی کارٹی سارا کچھ ہوئے ہیں ان کے دور میں تو ہر اس قسم کی انویسٹیگیشن یہ سارا کچھ جو ہے وہ مٹی مٹی پاؤ والا پروگرام ہوتا تھا کہ صرف مکمکہ کے ذریعے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی اس قسم کی انکوائری ذریعے سارا کچھ کرواتے رہے ہیں جو بنیادی نقطہ جس کے تحت کمیشن بنائے گیا آپ کو بھی پتا ہے فگرز آپ کے سامنے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں جب یہ نام نحاج جمہوری ان کا دور شروع ہوا اس تب سے لے کہ دو ہزار اٹھارہ تاکہ تاریخ کے اندر بدترین جو اضافہ ہوا ہے کرزوں کے اندر چھہ ہزار سے اکتیس ہزار عرب کا جو کرزہ چڑھایا گیا پسر ایک سال میں بھی جو ہوا ہے وہ بھی تاریخ میں اس کی مثال چوبیس پچیس ہزار عرب کا جو کرزہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جاری ہے تاکہ آپ کے سامنے دیکھیں اس سے پہلے اس ملک کے اندر ڈان بنے میگا پروجیکٹ بنے موٹر وے بنا سب کچھ ہوا لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہر ادارہ چاہے وہ ریلوے ہے چاہے وہ سٹیل مل ہے چاہے وہ پی آئے ہے آپ گیس تک کا سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ گئے بجلی کے اندر تیرہ سو عرب کا سرکولر ڈیٹ چڑھا گئے دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کرزوں کا امبار اور ایک طرف اداروں کی بدحالی اور انکم دھیلے کی نئیے چھوڑ گئے یقیناً انہی دس سالوں کا انکوائری ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پاپڑ والا فالودے والا اپنے اومنی کا بھی ذکر کیا اور ایک چیز اور میں ذکر کرتا چلوں دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر افتر رائی ہو رہی ہے وہ اپنی اپنی چوری بچانے کی مجھ سے بھی بتا دیں آخر میں مجھ سے بھی کم رہ گیا میں سابر بلوچ صاحب سے فورمنٹ دے لینا چاہتا تھا سابر بلوچ صاحب کیا اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ کل آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی جو نظریاتی پارٹی ہے جو جمہوریت کی حامی ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اس بات کا کوئی امکان تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی میں آپ کو ارض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک یعنی ایک رسپانسبل جماعت ہے اس کے لیڈرشپ ایک رسپانسبل لیڈرشپ ہے زرداری صاحب کے بہت خدمات ہیں اس ملک کے لیے اور ہمارے چیئرمن بلاول بٹو صاحب جو ہے نا وہ ایک ڈائنمک اور ایک انتہائی وہ جو ہے وہ ہر فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا ہر وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا اس لیے کہ پیپلز پارٹی واحد ایک آئیڈیلوجیکل پارٹی ہے یہاں پہ اس ملک میں بٹو صاحب سے لے کے بیندیل صاحبہ زرداری صاحب بلاول صاحب یہ ایک بہت بڑے پراسس سے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو پھول کے نقصان میں ہو لیکن وہ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو کل ہی پتا چلے گا میں بہت شکریہ وقت ختم ہوگیا میں مازد چاہوں گا وقت ختم ہوگیا سرطانچیمہ صاحب آپ کا بھی سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی